جیسل میل میں تاپمان کا پارا سب سے گرم جگہوں میں ایسے ہے تھار مروز تھل میں لاوہ کی طرح دھدکتی ریت میں گرمی اس سے بھی زیادہ اسی بیشن گرمی اور ایکسٹریم ہیٹ ویف کا سامنا بی ایس ایف کے جوان بھی کر رہے ہیں دن کے چوبیسے گھنٹے میں لگا تھا ریتیلی سیما پرتینات جوانوں کے پراکرم کو جاننے کے لیے انیٹیوی کی ٹیم پہنچی ہے سرہ دیرہ کو میں بھارت پاکستان سیما کی چار سو اکھتر کلومیٹر لنبی سرہد اس پر چوبیس گھنٹے اور تین سو پیسٹ دن بی ایس ایف کے جوان تینات رہتے ہیں لیکن جب بات تھار مروز تھل کی ہو اور پڑوسی بھروسے کے لائک نہیں ہو تو رسک نہیں لے سکتے اس پر سے بہروپی ریگستان میں ریت کے ٹیلے اپنا اسثان بدلتے ہوں اور ریت میں چھپ کر جہریلے جیو بیٹھے ہوں تو چنوٹیاں اور بھی بڑھ جاتے ہیں پھر بھی ہمارے دیش کے بارڈرمن اپنی ڈیوٹی پر ڈٹے رہتے ہیں 51 سے 56 ڈگری تاپمان میں ایسے ڈٹے رہنا کوئی آسان کام تو نہیں یہ جذبہ ہی ہے جو سیما سرکشہ کو برقرار رکھتا ہے سیما کے اوپر ہمارا جو جذبہ ہے اور ہماری شکلہی کو دیکھتے ہیں ہر موسم میں ڈٹے کرنے کا ایک بہت ہی ہے شکلہی کا اچھا طریقہ ہے اور یہ تو رات دین کا کام ہے ہمارا ہر موسم میں ہم ڈٹے کریں سیما کی سلچہ کو بڑھائے رکھیں اور اس کے لئے میں اپمان میں جو ہے کشیبیت اپمان کو سہنے کے ہمارے کو شکتی دیگی پھر دور سمیں سمیں پر بدلی ہوتی ہے موسم کے بچاؤ کے لئے سادن دیئے گئے ہیں تاکہ ہم ان سادن کا پریوگ لیتے ہوئے اس وشم پرستیتے میں ڈٹے کریں بچاؤ کے ہی ہے سمیں پر نیموں پانی بھی لائے جاتا ہے پھر سمیں پر چھ گھنٹے بعد میں ہمیں ڈٹے شیفٹ چینج کر دی جاتی ہے تاکہ دوسری شیفٹ آ جاتی ہے یہ تو چلتا رہتا ہے روٹین ہے ہمارا ڈلی گا بی ایس ایف کا موٹو ہے جیون پریانت کرتب سارتھک کرنے والے یہ فرنٹ لائن گارڈیانز مرو بھومی میں دھدکتی ریت میں بھی اپنے کرتبیوں کے پرتی سمرپت ہیں کسی بھی موسم ہے کسی بھی طرح ہے کتنا بھی ڈگری سلجس پار کر جائے لیکن ہم دیش کی رکشہ کیے ہمارے کو تینک اس پرکار کی دی گئی ہے تاکہ ہم حالاتوں سے ہم گزرس کے اور ہمارے پاس ہر پرکار کے سنسادن پروائیڈ کیے گئے تاپمان میں لگاتار بڑھت کے بعد بارڈرمن تب کھڑے ہوتے ہیں جب چنوٹیا ایسی ہی ہوں جب کچھ نہ سوجھے اور وہ کھڑے ہو کر بولیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہمیں اچھ مکھیالےوں کے دوارہ بریادی کاریوں کے دوارہ سبھی پرکار کی شکدھائے بھی اپلند کرائی گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے گوگلز لگا رکھا ہے پانی کیا بھی بستہ ہوتا ہے نمبو پانی سبھی جوان اپنے ساتھ رکھتے ہیں گلکونڈی لوگ سبھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں ساتھ ہی کیمپ میں کھلز روم کی بھی بستہ کی گئی ہے مینی ایم آئی روم ہے ہمارے پاس جہاں پہ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی اچھی دیکھ بھل کی جاتی ہے ہم صرف اپنے جوانوں کی ہی چنتہ نہیں کرتے ہم اپنے آس پاس میں یہاں پر جتنے جنگلی جانوار پکچھی جائیں ان کے بھی پینے کی بھی بھی بستہ کی ہم لوگوں نے کر رکھی آپ جیسے ہی باہر جا کے دیکھیں گے آپ کو جگہ جگہ پہ ایک ہود ٹائپ کا بنا ہوا ہوگا جس میں ہم ٹینکر سے پانی لے جا کر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی بھی دیکھ بھال ہم کر سکیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں پورشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ڈیوٹی کرنے والی مہلا جوان آنکھوں پر گوگلز سر پر پٹکا کندھے پر رائیفل اور تیز نگاہوں سے دشمن کے ہر گتی ویدھی پر پہنی نظر رکھتی ہیں مہلا جوانوں کے جذبے میں دیش پریم کی بھاونا کے آگے چھپن ڈگری کا تاپ مان بھی فیقہ نظر آ رہا ہے ڈگری کے اوپر ہی رہتا ہے پھر بھی یہاں کی مہلا ہے میل کے برابر ڈیوٹی کر رہی ہے جہاں تک یہ سیویل میں ہے وہیں تک یہ صرف پی میل ہے بورڈر پہ آنے کے بعد میں یہ پی میل میل کے برابر ہے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو چھے گھنٹے کی اوپی یہاں کھڑے رہ کر ہی اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں پوری اس کے بعد کیمپاس میں بھی اپنا کیمپکارڈ وغیرہ کرتی ہے اس کے علاوہ پچاس ڈگری پہ اپنے آپ کو کس طرح کیا سے یہ مینٹین رکھتی ہے وہ آپ ان کی ڈیوٹی کے دوارہ دیکھ سکتے ہیں جس نے یہ وردی پہن لی وہ کچھ بھی کر سکتا اپنی دیش کے لیے دیش کے لیے جذبہ ہو تو ایک انسان اس گرمی کو آسانی سے جھیل سکتا ہے ہر کنڈیشن میں ان کو کیا کرنا ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیسے کاؤنٹر بارٹ کو ہرکت کرتا ہے اس کے لیے آگے کے کاروائی کیا کی جائے گی ان سب کے لیے ان کو ایک سال کے لیے اچھے سی ٹریننگ دی جاتی ہے ریت کے لعاوہ پر چہل قدمی کرتے ہوئے بارڈر سیکیورٹی فورس کے یہ جوان کسی بھی حال میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں عام انسان جب کہیں فس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں لیکن فرنٹ لائن گارڈینز دوانوں میں فولادی ارادوں اور جانبازی قدم بھرنے والے راجستان فرنٹیر بی اے صرف کے آئی جی مکن دیوسکر نے گرو جتا ہے کہ وہ اس فورس کا حصہ ہیں جو دیش کی رکشہ کے لیے ریکارڈ توڑ گرمی میں بھی اپنا کرتب دنی بھار ہے تمسیاں ہیں ان سے روبرو ہونا کیا پانی اور ہیٹ سٹروک کے پرتیق ہمارے پرہدی سوجہ ہیں کی نہیں ہیں اس کے علاوہ جو انیا سعودھانیاں ان کو اس گرمی کو دیکھتے ہوئے لینی چاہیے وہے لے رہے ہیں کی نہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی بھیشن گرمی میں بھی ان کا مرال بہت اونچہ ہے اور وہ بلکل بہت ہی اتصاہت طریقے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی گرو کا وشہ ہے کہ میں ایک ایسے فورس کا صدر سے مکھ چیلنج وہاں پر ہے کہ پانی کی آویلیبیلٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ سارے کے سارے کھئی بیوپیز پر جو ہے میٹھا پانی نہیں ہے تو ٹینکر سے اس کے اپورتی کرنی پڑتی ہے راجستان راجستان سہی دیش بھر میں وائیو منڈل ہر روز گرم ہو رہا ہے اس بیچ سب سے گرم راج راجستان ہی ہے اور اسی راجستان کی چار سو اکھتر کلومیٹر لمبی سرحد کی نیگرانی کر رہے بارڈر میں مرو بھومی کی تپش میں ڈٹے ہوئے جیسل میر سے شریکانت ویاس کی ریپورت اینڈی ٹی وی راجستان کے لئے